اگر آپ کا پارٹنر آپ کو اگنور کرتا ہے آپ کو منپلیٹ کرتا ہے آپ کو فرگانٹی لیتا ہے اپنی پسند کے مطابق آپ کو ٹائم دیتا ہے اور پھر غائب ہو جاتا ہے سائلنٹ ٹریٹمنٹ کا استعمال کرتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا پارٹنر نارسیسٹ ہو میں نے اپنی بہت سی ویڈیوز کے اندر ڈیٹیل سے بتایا ہے کہ کیا کا سمٹمز ہیں نارسیسٹ انسان کے بات آج جو میں بات کرنے والا ہوں یہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ کو اگر یہ ساری سٹیجس سمجھ میں آگئی کہ کس طرح سے نارسیسٹ آپ کو کنٹرول کرتا ہے اس کے مائنڈ میں آخر چل کے رہا ہوتا ہے کن سات سٹیجس سے نارسیسٹ خود گزر رہا ہوتا ہے تاکہ آپ کو پتا ہو اور آپ اس کو ہر سٹیج کے اوپر ڈسام کرتے چلے جائیں ایک ایک سٹیج کا آپ کو اس طرح سے سمجھاؤں گا کہ آپ خود ریلیٹ کریں گے کو نیچے کمنٹ کر کے لازم بھی بتائیے گا کہ آپ کی زندگی میں بھی کیا ایسا ہوا ہے آپ کے ریلیشنشپ میں بھی کیا آپ اس کو کر رہے ہیں کیونکہ میری ویڈیوز کے بات بہت سے لوگ جب ہمیں رابطہ کرتے ہیں ویڈس اپ پہ تو میری ٹیم کو بتاتے ہیں کہ ایک ایک بات جو یہاں پر آپ کے ساتھ شیئر کی جاتی ہے ان کی زندگی میں ایکزیکلی اسی طرح سے ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ یہ وہ ساری باتیں ہیں جو کہ ہر انسان اپنی زندگی میں کئی نہ کئی ان چیزوں سے سفر لازمی کرتا ہے بے شک اس کا پارٹنر نارسسسٹ نہ ہو بٹ کسی ایسے انسان سے ان کا پالا ضرور پڑا ہوتا ہے جو کہ نارسسسٹ ہوتا ہے تو ان کو پتا ہوتا ہے کہ کس طرح سے یہ چیزیں ہوتی ہیں تو سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ ہوتا کیا ہے پہلی سٹیج میں تو جب بھی آپ کسی نارمل کنورسیشن میں بھی اپنے پارٹنر کے ساتھ اگر آپ کا پارٹنر نارسسسٹ ہے تو ہوتے ہیں کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی چیز ٹرگر کے طور پہ رول پلے کر دیتی ہے کوئی بہت ہی مائنر بات ہوتی ہے فور ایسیمپل بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو ایسی کا ٹیمپریچر ہے وہ میرے کوڈنگ سیٹ ہونا چاہیے نارسسسٹ اس بات پہ آپ سے لڑے گا وہ کہے گا کہ چھبیس ہونا چاہیے اگر پچیس ہے وہ اتنی چھوٹی باتوں پہ آپ سے فائٹ کرے گا اور آپ کو لگے گا کہ یہ بہت مائنر بات ہے بہت یہ اس کے لیے بہت بڑی بات ہے